السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص نشے کی حالت میں مر جاتا ہے اس کے لئے سخت وعید ہے اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے اگر کوئی نشا کرتا ہے تو خدا کے لئے چھوڑ دو پتہ نہیں کب وقت آ جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نشے کی حالت میں مر جاتا ہے وہ نشے کی حالت ہی میں ملک الموت کو دیکھے گا اور نشے کی حالت ہی میں فرشتوں کو دیکھے گا یعنی منکر نقیر کو دیکھے گا قبر میں اور قیامت کے روز نشے کی حالت ہی میں اٹھایا جائے گا اور اسے جہنم کے وسط میں جہنم کے سنٹر میں واقعے گڑھے میں دھکیلا جائے گا جہاں اس کا نام نشے باز ہوگا تو گویا جہنمیوں کے بھی آپس میں نام ہے اور بڑے ہی تحقیر آمیز نام ہے اور اسی طرح اس جگہ پر ایک ایسی نہر ہے جس میں پانی کے بجائے خون جاری ہے فیہی عین تجری ماؤہا لا یکون لہو طعام ولا شراب الا منہو اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس شخص کے لیے وہاں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے مگر وہی خون ہے التذکرہ تو للقرطبی پیج نمبر 228 تو نشہ آور کوئی بھی چیز ہو اسلام نے ایک مسلمان کو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کیونکہ منشیات کے استعمال سے ہلاکت آفرین نقصانات ہوتے ہیں اور یاد رکھیں شریعت نے اسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو کہ انسان کے لیے تکلیف دے مگر ایک بے اقل آدمی بدنصیب آدمی ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اللہ رب عزت نے جو اس کو انعماد دیا ہے جو مال دیا ہے اس کو غلط مسارف میں خرچ کرتا ہے اور آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں خقہ اور سگرٹ نوشی کس قدر عام ہو گئی ایک وبا کی طرح ہر گھر میں باپ بھی پی رہا ہے بیچا بھی پی رہا ہے شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے اچھا پھر ہمارے ہاں عورتوں عورتوں نے بھی اسے جو پینا شروع کر دیا ہے اور وہ بھی ایک آپ دیکھیں نا ایک بے رہروی سی رکھتی ہے مردوں کے لیے بھی اسی طرح منائے جیسے عورتوں کے لیے منائے یہ اسی حقوق نسوہ میں ڈال دیتی ہیں کہتی ہیں اگر تم پیتے ہو تو ٹھیک ہے ہم پیتے ہیں تو ٹھیک نہیں نہیں دونوں کا پینا غلط ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ عباش محفلوں میں جہاں پہ اور غلازتیں گندگی ہوتی ہیں وہاں اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کس کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی اندر احساس نہیں ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تمباکو نوشی کے کم سے کم پانچ نقصانات تو ظاہر ہیں جو کہ سب کے سب بڑے فکر انگیز بھی ہیں اور ہلاکت خیز بھی ہیں ایک تو وغزایا جس کا آپ نے حساب دینا ہے قیامت میں مال زائع اس کا بھی حساب دینا ہے صحت کے لیے خراب اس کا بھی حساب دینا پلوشن آپ الگ کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ جو ہے وہ تو فرسٹ ہینڈ سے بھی زیادہ ورسٹ ہے تو اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں